اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریا سے ہوں گے تو آج بہت شدید گرمی تھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کچھ ہوا چل گئی ہے اور گرمی کی جو لہر ہے جو شدت ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے تو فرینڈ آج دیکھتے ہیں کہ کتنے جوڑوں نے بچے نکالی ہیں کیونکہ جو انڈوں پر بیٹھی تھی مادیاں انہوں نے تو تقریباً ساریوں نے بچے نکالی ہیں اور میرے خیال میں جو باد میں بیٹھی ہیں وہی بیٹھی ہیں باقیوں نے تقریباً بچے نکال لی ہیں تو دیکھتے ہیں کون کون سے جوڑوں نے بچے نکال لی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پہلے والے کو چیک کر لیتے ہیں کھڑے نمبر وان کو تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ بچے علیہ دیکھا لیے تھے اور مادی تقریباً انہوں پر بیٹھ گئی آج کیونکہ صبح کی بیٹھی ہے اٹھی نہیں ہے تو یہ فرینڈ چیک کر لیں تو میرے خیال میں یہ بیٹھ گئی ہے کیونکہ صبح کی نہیں اٹھی تو یہ بیٹھ گئی تقریباً آج اور دوسرا فرینڈ اس کھڑے والا جو نار مادی کو مارتا تھا دو نمبر والا یہ چینج کا لیا تھا اس کی مادی ادھر ہی کھڑی ہے پنجرے میں باندھ کر دی اس کے ساتھ یہ بچے چھوڑ دی ہیں اس بچے کو تھوڑا ٹانگ کا مسئلہ بن گیا ہے اس لئے اسے کھولی جگہ میں چھوڑ دیا پہلے یہ پنجرے میں تھے تو اب ان کو یہاں چھوڑ دیا ہے تو اللہ خیر کرے کوئی بظائر نکس تو نظر نہیں آرہا تو چیک کیے اس کی ٹانپ لیکن سمجھ نہیں آرہی یہ دیکھیں یہ لنگڑا کے چل رہا ہے یہ نیچے زمین پر لگاتا نہیں ہے پتہ نہیں دار دوستی کیا ہوتا ہے چیک کیے اس کو باقی ہے کچھ نہیں ایسے ہی کوئی مسئلہ ہے تو یہ تین نمبر والا جوڑا اس نے ماشاءاللہ یہ چار انڈے آج مکمل کر لیے ہیں اس کے ساتھ جو بچے تھے چار وہ آج نکال لیے علیدہ کر لیے اور ایک دوست آیا تھا اس کو دے دیئے تو واقعی یہ چار نمبر چار نمبر کے ساتھ یہ بچے کھڑے ہیں چھ بچے چھ 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 ایک دو تو آپ کو بتایا تھا دوست کو دے دیئے تھے چار کھڑے ہیں تو اس نے ابھی تک انڈے شروع نہیں کیے تو بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں میرے خیال میں آج ہو گئے ہوں گے کوئی سے پندرہ بیس دن کے تو یہ انشاءاللہ کال پرسو تک نکال لیں گے یہ دیکھیں اور انشاءاللہ پھر یہ دوبارہ ہندے دینا شروع کر دیں گے اس طرح یہ پانچ نمبر اس میں جو مادی کھڑی تھی آپ کو دکھائی تھی یہ مادی کھڑی تھی یہ اس کھڑے والا نر جو مادی کو مارتا تھا پچھلے دو نمبر والا وہ نکال کے اس کے ساتھ لگا دیا بس یہ آج دو دن ہو گئے اس طرح پنجرے میں باندھ پڑا ابھی تک نکالا نہیں ہے کیونکہ اس کو چار پانچ دن بعد نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا تو پھر امید ہے یہ مادی اچھی ہے انڈے بھی دے گی اور نر بھی انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ کیونکہ وہ مادی ذرا دری دری سے رہتی تھی اتنی ایکٹیو اور مست نہیں تھی اس وجہ سے نار اس کو مارنے لگ جاتا تھا تو یہ چھے نمبر یہ بھی کھڑا ہے ابھی تک اس نے بھی کوئی انڈے وغیرہ نہیں دیے لگتا ہے آج مادی کو اس نے مارا ہے یہ چیک کریں چیک کر لیتے ہیں اس کو ہاں مادی کو تھوڑا لگتا ہے ہمارا اس نے چل اللہ خیر کرے تھوڑا بڑا پھر ہوتا رہتا ہے چل یہ سات نمبر تو یہ بھی ابھی تک پھر دوبارہ انڈا نہیں دیا ایک یہ انڈا دیا تھا توڑ دیا تھا آپ کو دکھایا تھا اور پھر انڈا انہوں نے نہیں دیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں کوئی نہیں دیا نہیں میرے خیال میں نہیں دیا ابھی تک تو یہ چیک کریں آج گرمی بہت تیز ہے اللہ پا خیر کرے ابھی تو موسم کچھ بہتر ہو گیا ہے بعد درشادل آ گئے ہیں اللہ خیر کرے کوئی بارش آ جائے تو پھر موسم اچھا ہو جائے گا تو انہوں نے بھی کوئی انڈے نہیں دیئے یہ بھی کھڑے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ان کا پروگرام ہے یہ مادی بلکل تیار لگتی تھی لیکن ابھی تک اس نے کوئی انڈا وغیرہ نہیں دیا اسی طرح کھڑے ہیں باقی یہ کھڑا ہے اس نے تو میرے خیال میں کوئی قسم اٹھا لی ہے کہ انڈے نہیں دینا تو یہ بھی کھڑا ہے ابھی تاہیت اور یہ چودہ نمبر اس نے بھی انڈا نہیں دیا مادی تو بلکل اب ٹھیک ہو گئی ہے لیکن انڈا نہیں دیا تو انہوں نے ماشاءاللہ بچے نکالی ہیں ماشاءاللہ بچے ان کے نکلے ہیں چھے بچے نکل آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جوڑا ہے بیک سید اچھے سید میں ہے ماشاءاللہ اور اس کے بچے بھی بہت ایکتے بہت بہترین آتے ہیں یہ چک کریں یہ دیکھیں یہ جوڑا چک کریں مادی اور نارکا ایک ہی قدر وجود میں برابر ہیں یہ ماشاءاللہ بگ سید اچھا سید ہے اور بہت ہی پیارا جوڑا ہے میرا تو اس کے چھے بچے ماشاءاللہ چیک کریں بہت ایکٹیو اور ہیلڈی ہیں یہ دیکھیں اور باقی تیتروں سے تھوڑے بڑے آتے ہیں باقی تو ذرا چھوٹے بچے دیتے ہیں تھوڑا چھوٹے بچے دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت سیاد پاندھا اور بڑے بچے دیتے ہیں اس طرح آپ ناکات وجود ہے اسی طرح کے بچے بھی دیتے ہیں یہ تیرہ نمبر تو یہ ابھی بیٹھی ہے یہ بعد میں بیٹھی تھی آپ کو بتایا تھا اس کو تبھی میرے خیال میں دس ہفتہ بھی ہفتہ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوئے اور یہ یہ بوسکی کا جوڑا ہے یہ مادہ بیٹھی ہے اس کو میرے پندرہ دن ہو گئے ہیں دس نہیں پندرہ دن ہو گئے ہیں میرے خیال میں یہ پندرہ سے ایک دو دن کم ہوگا تو یہ تو ابھی تھوڑا اس کو ہفتہ ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس کا پتہ چلے گا اور یہ گیارہ نمبر تو یہ بھی صبح کی بیٹھی میں خیال میں بیٹھ گئی ہے کیونکہ یہ بعد میں جوڑا لگایا تھا انڈے دے رہا تھا آپ کو دکھایا تھا اس کے ساتھ وائٹ نار تھا اور اس کے ساتھ پھر یہ نار ایرانی لگایا ہے تو یہ مادی بیٹھی ہے آج صبح کی انڈے میں خیال میں اس کے ہو گئے ہیں آٹھ یا نو ہو گئے بیٹھ گئی ہے اور یہ دس نمبر اس نے بچے نکال لیے ہیں یہ چک کریں اس نے بچے نکال لیے ہیں کتنے پانچ بچے نکال لیں یہ دیکھیں اس میں اس کا سیز دیکھیں جو آپ کو دکھایا ہے جوڑا اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اور اس کے ماشاءاللہ بڑے بچے آتے ہیں اس کے نکلے ہیں چار بچے میرے خیال میں چار ہیں کہ پانچ بچے نکالے ہیں یہ کدھر کہیں روس کیا ہے روس کیا ہے چال اس کی کنڈی لگا دیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں یہ مادی بیٹھی بھی پہلے تھی ایک دو دن کا فرق تھا یہ پہلے بیٹھی تھی لیکن ابھی تک اس نے بچے نہیں نکالے تو شام کو اس کے انڈے چیک آ لیتے ہیں شاید خراب نہ ہو گئے ہوں تو اس نے بچے نہیں نکالے ایک دو دن زیادہ ہو گیا ہے یہ صبح دیکھتے ہیں صبح تک مگر نکالتی ہے تو ٹھیک نہیں تو انڈے اٹھا لیتے ہیں تو پھرینڈ یہ تو کھڑے ہو گئے مکمل بچے بھی انہوں نے دو تین جوڑن نکال لی ہیں باقی تو بھی بیٹھے اور دوسرا آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا جوڑا یہ الائدہ ہے جو وائٹ میرا ہے اور وہ ایرانی مادی ہے یہ چیک کرتے ہیں جس نے بھی بچے نکال لیے ہیں تو پھرینڈ یہ چیک کریں ماشاءاللہ اس نے بھی بچے نکال لیے ہیں یہ دیکھیں اس کے بھی بچے نکلے ہیں چھے پتہ نہیں اس دور ساری مادیوں نے چھے چھے بچے نکالنا شروع کر دی ہیں اوپر نہیں جا رہی یہ پچھری دفعہ تو اس نے ماشاءاللہ دا سنڈے دیئے تھے اور دا سنڈے بچے نکالے تھے اس کے نکالے تھے اس کے نکالے تھے چھے بچے نکالے ہیں تین انڈے اس کے خراب ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈ اس کے نکالے ہیں چھے ماشاءاللہ اس کے جوڑے کی بچے بہت ایڈکٹیو اور ہیل دی آتے ہیں اچھے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ کیا یہ آ گیا فرینڈ تو یہ دیکھ لیتے ہیں سلور والا جوڑا یہ دیکھیں اس کا کھڑا ہے نر اور مادی بیٹھی ہے یہ سلور اور بوس کی تقریبانا ایک ساتھ بیٹھے تھے کوئی ایک ایک دن کا فرق ہے یہ مادی بیٹھی ہے ادھر یہ دیکھیں بس یہ اور بوس کی تقریباً ایک ساتھ بیٹھیں تو یہ انشاءاللہ نکالیں گے کوئی ایک دو دن کا فرق ہے تو باقی آج لاوبارڈ کو بھی بہت گرمی ہوئی ہے اور کوٹر کو بھی یہ چیک کریں کیونکہ ان کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تیتروں کی نسبت ہے ان کو زیادہ گرمی لگتی ہے کیونکہ تیتر گرمی برداشت کر جاتا ہے لیکن یہ نہیں کرتے ان کو بہت لگتی ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ کوئی بارش ہو گئے نہ آئے جائے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں اللہ حافظ